سلام علیکم دوستو ویلکم ڈرکان آپ کو اپنے چینل پیرٹی فلائٹ اینٹی اٹیو سنے تو امیدی آپ سب چھاک ہوں گے تو دوستو آج ہمارے ساتھ ہے ایک نیو پیرٹ ٹھیک ہے دوستو اس کا نام ہے میز اور یہ میرے ایک پرینڈ نے بھیجی ہے ساہل ہائی آپ کو سکرین پرین کی پوٹو بھی شو ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے بھیجی ہے اس کو ٹرین کرنا ہے اس کی کچھ عادتیں خراب ہوئیں بھی دوستو یہ سیمی ٹرین پرٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھولی ٹیم نہیں سیمی ٹرین پرٹ ہے اور سیمی ٹرین پرٹ کو آپ سیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں دوستو آج کی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے پرٹ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پرٹ اگر ایسے ریاکٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کی کھرابیاں مطابقوں کی چاہ کرتی ہے اور انہوں نے سائل بھائی نے مجھے کیلک کے دے جائے تو میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں دوستو سائل بھائی نے یہ لکھا ہے آپ کو سائٹ بھی نظر آ رہا ہوا بھائی یہ پرٹ کو ٹرین کرنا ہے یار اگریسیب ہے بہت اپنی مرضی سے نکلتا ہے کیج سے بھی اور ایٹنگ رٹین سیٹ کرنی ہے اگریسیگنیس بھی بہت زیادہ اگرم کرنی ہے اور وائرز بغیرہ کاٹ دیتا ہے جیسے کہ پرٹ کی عادت ہوتی ہیں اور ایک اور چیز بتا دو دوستو جب آپ اپنی بیٹ کو ٹرین نہیں ہوتا ہے تو اس طرح ہی حرکتیں کرتا ہے کیونکہ اس کو جو بھی آپ کھلے مہت زیادہ دیتے ہیں تو اس کو یہ رکھتا ہے کہ وہ میری ملکیت ہے اپنی بیٹ کو آپ سمجھانے ہی پاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے بیٹ اپنی ملکیت سمجھ جاتا ہے موسٹلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹ کو ایک جگہ رکھتے ہیں موسٹلی جب وہ زمین کو ہوتا ہے بیٹ کے اوپر یا سوپے کے نیچے آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے اوپر بیٹ کرتا ہے اور پوڑھ رکھے بیٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس جگہ کو اپنی ملکیت سمجھنے لگ جاتا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ میرا ایری اس کے لیے میں کوئی آئے گا تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو اس طرح ہی سیکھ کر سکتے ہیں میں نے کل سے ہی میرے پاس آئی ہیں اور یہ بائٹ بھی کرتا ہے تو اس کی بائٹ بھی کرتا ہے اور اگر اس کے پاس آپ ہاتھ لے کے جاتے ہیں تو یہ بائٹ کرتی ہے اگر اس کی اپنی مرضی ہوگی تو یہ ہینڈ پر آجاتی ہے ورنہ یہ دور دور تھا تو اب اس پر ہم کیسے سیٹ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کیج سے نکال آنا تک بڑی بات ہے اور یہ سیمی ٹیم پیلٹ ہے تو ہاتھ سے تھوڑا کھالیت ہے اگر آپ کا پیلٹ ہاتھ سے نہیں کھاتا ہے تو وہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ بھائی ہمارا پیلٹ کس طرح گیا ہے بحیر کیسے کس طرح گیا کرتا ہے اور کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا پیلٹ ہمارے پاس نہیں آتا وہ دور دور جاتا ہے تو یہی وجہ ہوتی دوستو ایک تو دیسنسیٹائز ہوتا ہے پیلٹ آپ کے ہینڈ سے ڈلتا ہے آپ سے دور بھاگنے کی اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ڈلتا ہے میز نام ہے ہم نے رکھا تو اب ہم اس کو سیٹ کیسے کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس کو کلکر ٹرینٹ کریں گے دوستو کلکر ٹرینٹ نہیں والی ویڈیو ہے بہت جلدی آئے گی تو جی دوستو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آج کے ویڈیو میں صرف اس کے انٹروڈکشن دا دوستو کہ ہمارا پاس کہاں سے آئیے کس وجہ سے آئیے تو اب آپ اس کے دیکھتے دے گا کیونکہ آپ کو بہت ساری ہیلپ نینے والی ہیں میری نیکس ویڈیو سے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو جلدی سے لائک شیئر کرنی دیئے گا اور اگر آپ میرے چینل میں دوستو آپ بھی تک کیا کریں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں پیس کیجئے بیٹر آئیکن کو تک کہ میری نیوانے والی ایوٹیو میں موسیقی